دیکھئے جو فیشن سو ہوا ہے اور اس میں برکے کا استعمال کیا گیا ہے تو یہ سرہ سر گلت ہے یہ دوسرے مسلمانوں کی دھارمک بھاؤناوں کو بھڑکانا ہے اور ہم اس کا پرزور الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں جمعہ علماء اس کی مضمت کرتی ہے اور ایک بات ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو برکہ ہے وہ کسی فیشن سو کا حصہ نہیں ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پردوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ کسی بھی فیشن سو کا حصہ نہیں ہے فیشن سو کے لئے اور بہت سائی چیز کپڑے ہیں اور بہت سائی چیز استعمال کیا جاتی ہے لیکن برکہ اس میں استعمال نہیں کیا جاتا ہم نے یہ پہلی بار دیکھا ہے اسی طریقے سے جو کولیج والے ہیں جو شیرام کولیج والے ہیں یا اور دوسرے کولیج والے ہیں ہم ان سے بھی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی آپ نے کسی بھی دھارمی بھاونہوں کو خاص طور سے مسلمانوں کی دھارمی بھاونہوں کو بڑھکانے کی کوشش کی تو جمعہ دولما اس سے خلاف کانونی کاروائی کرنے کے لئے بھی پندیبند رہے گی اور کانونی کاروائی کرنے کی کوشش کرے گی تو اب جن لڑکوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے فیشن سو میں حصہ لے رہے ہیں اور برخوای فیشن سو ہیں وہ سرسر گلت ہے وہ دوسروں کی بھاونہوں کو مسلمانوں کی بھاونہوں کو بھڑھکانا ہے لہذا جمعہ دولما اس کی پورزور مضمت کرتی ہے اور آئندہ یہ اپیل کرتی ہے ذمہ داران سے اسکول کے ذمہ داران سے کہ آئندہ وہ ایسے سو نہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر چاہے وہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہو مسلمانوں کی بات تو آ گئی ہے چاہے وہ غیر مسلم بھائی ہو ان کی ساتھ بھی ایک ننگا ناش کیا جا رہا ہے جو بچے پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم دینے کے لئے بھیجتے ہیں اچھی شخصہ دینے کے لئے سماس صدھار کے لئے بھیجتے ہیں ان بچوں کو وہاں ننگا ناش کر کے برکل ننگا ناش کر کے ان بچوں کو کہیں نہ کہیں پریشان کے جارہاں ان کو بگاڑا جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری کون لے گا اگر کل کو ایک بچی خراب ہو جاتی ہے تو کیا اس کی ذمہ داری جو جو اسکول پرشاسن ہے وہ اس کی ذمہ داری لے گا جو شیدام کولی والے ہیں اس کی ذمہ داری لے گا اسکول میں صرف اور صرف پیرنٹس اس لئے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری بچیاں پڑھ دیکھ کر قابل افسر بنے قابل وکیل بنے قابل گریجویٹ بنے اس لئے اسکول میں بھیج جاتے ہیں آپ جو ان بچوں کو فیشن سو کروا رہے ہیں آپ جو ہے ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو فیشن سو دکھا رہے ہیں ان آنے ہماری نسلوں پر چھوٹی نسلوں پر اس کا کیا آثر پڑے گا کیا نام آپ گا سنا راجپور سنا راجپور جی جس طرح سے برکھوں کو لے کر فیشن سو کرے گا اس کے بعد بیواز کھڑا ہوئے مولانا اس کے بیروض میں ہے کیا کہنا ہے آپ کو لے گے سوال تو بہت سارے کسی کو آپ پتی ہے کوئی کہہ رہا ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں ایک شیر بہت فیمس ہے کہ خوبصورتی ہے میرے وطن کی رنگی بیرنگی ریوازوں میں اب چاہے کوئی تنگ کپڑے پہنے یا کوئی رہے ہجابوں میں میں تو یہی بات کہنا چاہوں گی جس طرح سے مولانا سوال کھڑے کرے ان کو لے گے کہہ رہے ہیں مولانا اس پر بیواد کھڑا کیا ہے اس کو لے گے مولانا صاحب کی کہیں بات یہ والی ٹھیک ہے کہ وہ پردے کو لے گے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن کسی سنسطان مگر ہم ہوتے ہیں تو ہمیں وہاں پر موقع ملتے ہیں اور ہم اتنی چیز مطلب اتنی چیز کو لے کر اتنا بڑا موقع گوا دیں تو یہ سرسر اپنے ساتھی نائنصافی ہوگی کیونکہ ہم پڑھائی اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اپنا کریہ بنا سکے کریہ سیٹ ہو سکے اور جب ہم نے چیز کو ریپرزینٹ کیا تو ہماری ڈیزائنر ہے ان پہ بھی کافی سارے افرس اس چیز کے لئے لے کر آئے ہیں کہ آپ کو بنا کریہ بنانا ہے تو ہمارے ہاں شو روم پہ ہماری ہماری جو ہوتی ہیں ہماری ہماری سکتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے لئے اچھی بات ہیں کہ ان کو offers آئے ہیں ہالانکہ آج کے ٹائم میں کسی کو روزگار نہیں مل رہا ہے لیکن اگر یہ سب کرنے کے بعد کسی کو آفر مل رہا ہے تو اچھی بات ہے نا مولانا صاحب کو بس مینا مولانا نے کہا برکھا ہے اس طرح سے فیسن میں استعمال کرنا وہ بالکل غلط ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے دیکھ اب ہمینا سے کہا ہے وہ ان کو اپتی ہوگی کیونکہ جب کوئی مسلم لڑکی گھر سے بہار نکلتی ہے اس پر دسترہ کی روکے لگتی ہیں لیکن ہر چیز لیمیٹ میں ہوتی ہے ہر چیز لیمیٹ میں ہوتی ہے ہمارے خدا کو پتا ہے کہ ہم کتنا پردے میں رہتے ہیں اور دوسری بات ہے سنستان میں کوئی دھرم بھی اوپر نیچنی ہوتا سب equal ہوتے ہیں ہم لوگ کو کہنا صرف اتنا ہے کہ ہمیں سنستان نے موقع میرا نام بوشرا خان بوشرا جی آپ شیرام کو لگی سو ڈینٹ برکھ کو لے مولانا سوال کھڑے کر رہے اس کو لے کہ موکع ملا ہے کہ ہم اپنے کس طریقے سے کپڑوں کو ویر کر سکتے ہیں اور اور بھی اس میں ڈریس تھی ایسا نہیں کہ اب آیا بایا تھا اس کا مددہ بن گیا بایا بایا ڈریس بھی تھی اور ڈریس تھی لیکن اس چیز کا مددہ بنایا گیا ہے جان بوش کے اور کچھ نہیں ہے اور اس چیز کے لیے تو میں تو یہ ہمیں موقع ملائے کہ برکھے کو ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں کیا کیا اس میں ڈیزائن سو سکتے ہیں آپ ڈیزائن 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 بہت بڑے بڑے ڈیزائن ڈیزائن بایا کو لے اس کو لے کر مولانا ویرود کر رہے ہیں فیشن شو میں ڈیزائنز دکھانے تھے انہوں نے ڈیزائنز دکھائیں انہوں نے ایک لوجک وہ تھوڑی دنہ تھا ان کا مدد مولاناں کا کہنا ہے کہ آپ کا برین بوش کر کے جو آپ کے چیچر ان کے دوارہ ایسا ہے کہ برین بوش کسی کا نہیں ہوا اب برین بوش اگر ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پڑتے ہی نا ہم کسی اور کولیج میں جاتے ہیں برین بوش ہونے والی چیز ہوتی کوئی چھوٹے بچے نہیں ہے کہ انہیں برین بوش کر دیا جائے گا اگر ہمیں موقع ملے گا اپنی چیزوں کو پریزینٹ کرنے کا تو ہم کیوں نہیں کریں گے ہم لوگ کریں گے ہمیں ڈیزائنز دکھانا ہے ہمیں کوئی اپنا یہ نہیں ہے کہ ہم اب آیا کو لے کے کوئی مددہ بنائیں گے کچھ ایسا نہیں ہے ہمیں ڈیزائنز پریزینٹ کریں اور ڈیزائنرز کا کامی یہ ہوتا ہے اگر ڈیزائنز نہیں بنیں گے تو آیا پہن ہوگے کیسے مولانا صاحب نے جو بات کہی ہے وہ ان کے وچار ہیں اس میں میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا لیکن صرف اپنی طرف سے میں یہ کہوں گا سنسطان کی طرف سے یہ کہوں گا کہ ہم شکشن سنسطان ہیں اور ہمارا دیش یہ کسی بھی دھرم کی بچی کو شکشا کے چھیتر میں آگے بڑھانا ہے چاہے وہ ہندو یا مسلمان ہوئے کسی بھی جاتی کی ہو اور ہم نے وہ ہی کیا ہمارا جو تین دیوشیے کارکرم ہوا فیشن ایونٹ اس کا مول اددیش یہ ہے ہمارے ہاں فائن آرٹس ڈیپارٹمنٹ چلتا ہے جس میں فیشن کے بچے پڑھائی کرتے ہیں انہی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایونٹ تیار کیا گیا تھا اور ہر سال یہ ایونٹ آئے ہو جیت ہوتا ہے دیکھیں یہ جو بچیوں نے برکہ ڈیزائن کیا اور ریم پر اس کا پردرشن کیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہیں بھی کسی بھی طریقے سے انہوں نے دھارمک بھابناؤں کو کا الانگن نہیں کیا ہے انہوں نے بلکہ اپنی دھرم کو اپنی تہزیب کو آگے بڑھاتے ہوئے برکے کو پرموٹ کیا ہے انہوں نے دکھانے کا پریاس کیا ہے کہ کتنے اچھے سے برکہ پہنا جا سکتا ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سب کا بھی وقتی کا دھکار ہے سب اپنے اپنے طریقے سے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں اگر بچیوں نے کچھ کیا ہے انہوں نے اپنے سر کے پاس جا کر یہ کہا کہ سر ہم برکے کو لے کر ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں اور سر نے ان کو موٹیویٹ کیا ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہیں بھی گلت ہے بلکل صحیح مانتے ہیں یہ دیکھئے نا کہ اگر بچوں کی کریٹیویٹی کو بچوں کی کلپناوں کو اگر ہم آکار نہیں دیں گے منچ نہیں دیں گے تو پھر ہمارا جو ہمارا دیش ہے بہتر شکشہ کا تو وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو ہمارا کہیں نا کہیں پریاس یہی ہے کہ بہتر سے بہتر بچوں کو پلیٹ فارم دیا جائے ان کے سکل ڈبلپمنٹ پر کام کیا جائے اور شریرام کولیج ہمیشہ سے ہر چھتر میں بچوں کی پرتیبہاو کو منچ پردان کرتا آیا ہے آگے بھی دیش ہٹ میں سماج ہٹ میں بچوں کی پرتیبہاو کو ہم اسی طریقے سے منچ پردان کرتے آئیں گے چاہے وہ کوئی بھی چھتر ہو